پھر لے آئے تو یہ ماں سمرو کا اس دھر میں بنانے کے لیے ارے ہمارے دھرم کی کوئی قدر ہے کے نہیں میں کہتا ہوں صدر جاؤ کراہ دار ہے میرا ہزار بار منع کیا ہے کہ میرے گھر میں یہ ماں سمرو کا نہیں بنایا کر پر یہ لوگ ماننے والے کہاں ہیں تو نکال دونا انکل ارے کیا کروں میرے بیٹے نے وہ ایگریمنٹ سے باندھ رکھا ہے میرا بسلت ان لوگوں کو تمہیں دیشتے ہی نکال دوں کیا لے بھائی جان بھائی جان شرم نہیں آتی تجھے اپنے سواد کے لیے میرے گھر کو شمشان کھاٹ بنا لے کوئی تجھے کھاٹ کے کھائے تو دیکھا دیکھا کیسے نظر چورا کے چلا گیا میرے سے کیا باپا چہانے دونا آپ بھی کیا چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیچھے بڑھ جاتی ایک بات بتا یہ جو اتنے آتنک وادی پکڑے جاتے ہیں ان میں سب سے ادھا کون ہوتا ہے یہی مسلمان اور یہ جو یہ جو کٹنا بکرے کٹنا اور یہ سب کرنا یہ کٹ پیٹ کون کرتا ہے یہی مسلمان پتہ نہیں یہ لوگ یہ لوگ یہ دیش چھوڑ کر چلے کیوں نہیں جاتے اپنے ملک دور کر دور کر اسے اس تھیلی تو دور رکھا کر میرے چاہیے موسیقی 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 حفظ اٹھیں پیچھے موسیقی 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 کہ میں جب بھی مورتیوں کو پینٹ کرتا تھا تو میں چپل باہر اتار کے پینٹ کرتا تھا میں چپل اندر نہیں لے جاتا تھا کیونکہ ہمارے دھرم میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوسرے دھرم کی ہمیشہ عزت کرو اس دھرم کے ساتھ کبھی گداری مت کرو اور یہی بات آپ کے دھرم میں بھی بتائی گئی ہوگی کہ دوسرے دھرم کی ہمیشہ عزت کرو اس دھرم کے ساتھ گداری مت کرو اور آپ کیا کہہ رہے تھے کہ مسلمان کی وجہ سے آتنگواد آتا ہے نہیں بہت بہت غلط بات ہے یہ مسلمان کی وجہ سے آتنگواد نہیں آتا یہ لوگوں نے بٹھا رکھا ہے کہ مسلمان کی وجہ سے آتنگواد آتا ہے جو آپ کی بیٹے کی پچھلے مہینے شادی ہوئی تھی جو اس نے ساری بہنیت اس میں جو ذریبوٹی کا کام ہو رکھا تھا وہ بھی شاید انہیں مسلمانوں نے کیا تھا اگر ماس مرکی کاٹنے کا کام کرتے ہیں تو بال کاٹنے کا بھی کام کرتے ہیں شاید آپ اسی نائے کے پاس جاتے ہیں جو مسلمان ہے اور اگر مسلمان بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو شاید سبدالکلام کو راشپتی نہیں بنایا گیا ہوتا میں آج بھی دیوالی میں پٹھا کے پھوڑنا ہوتا ہی پسند کرتا ہوں جتنا آپ کا بیٹا میرے ساتھ اید میں میرے ساتھ سرائیاں کھانا پسند کرتا ہے تھک چکوں میں ہندو مسلمان ہندو مسلمان سن سن کے آج بھی آپ کی گلی سے جاتا ہوں ہمارا دیش کبھی نہیں آزاد ہو پائے گا جب تک ہمارے ہندو مسلمان کی دوسری سے نفرت نہیں ختم ہو جاتی ہمارا دیش کبھی آزاد نہیں ہو پائے گا چلو انکل پتنگوڑے ہاں کیجے بیٹا میں آتا ہوں ببی جا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے